بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو ویور صاحب دیکھ رہے ہیں کہ جنویس فریقہ آج میں آپ کا ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزدار اور نیو سٹائل میں دم چکن کے رہائی جو بہت ہی مزدار بنتی ہیں بہت ہی ایزی آپ نے ویڈیو کے اند تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی پارٹ آپ نے اس کا میس نہیں کرنا بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اور اگر آپ کے گئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور اس کو میں نے اس طریقے سے بنایا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک کریں اور پلیس ساتھ میں ہی بھل ایکن کو پلیس کرنا ہمارے جلے گا چلی اب ہم چلتے ہیں پر ریسپی کی طرف یہ لیے میں نے گریڈینٹس یہ لیے میں نے دہی ایک پیالی یہ لیے میں نے سالٹ 1 ٹی سپونا آپ بھی سے بے زیادہ کا یوز کر سکتے ہیں یہ ہے ریڈ مسالہ 1 ٹی بل سپون یہ ہے ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون یہ ہے الدراکہ پاوڈر 1 ٹی سپون یہ لیے میں نے زیدہ پاوڈر 1 ٹی سپون یہ لیے کلدی بیس کے پاوڈر 1 ٹی سپون اور یہ لی ہے میں نے لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مرنیشن کا مصالہ تیار ہو رہا ہے بہت ہی مزید کی خشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھا آپ کا مصالہ تیار ہو گا یہ لی ہے جی مرنیشن 1 kg اس میں بولن اور چیسٹ کا مکس ہے تو آپ نے اس کو مرنیشن کا مکس کر لینا ہے یہ مصالہ آپ کا بہت اچھا بنے گا اور آپ نے اس طرح سے بنانا ہے یہ ہے دم چکن کڑھائی اب میں اس کو رکھ دوں گی مرنیشن کے لیے ون اور کے لیے فریزر میں ون اور جی ہو چکا ہے ہمارا جو چکن ہے اچھا سے مرنیشن ہو چکا ہے یہ لیے میں نے کڑھائی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اوائل میں نے یہاں لی ہے ایک پیالی اور یہ نہیں میں نے پیاس بسی ہوئے ایک پیالی پیاس جانے کے بعد آپ نے اس کو اچھا سے فرائی کر لینا ہے اور آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے بہت زیادہ ڈار کلر نہیں دینا بس تھوڑا سابنے اس کو فرائی کرنا ہے اس طرح سے آپ رسلی بنائیں گے آپ کی بہت اچھی بنا گی بہت مزدار ڈیلیشن سا نیا ذائقہ دم یہ لیے میں نے ٹیمیٹو ایک پیالی لی ہے میں نے اس کو اچھا سے گرائنڈ کر لیا تھا تھوڑا سے ایک دو لمس جو اس میں لے گئے ہیں تو وہ اس میں گل جائیں گے دیکھیں جی بہت اچھا سے اس کو جو ہے وائل بہا رہا ہے یہ لیے میں نے کھڑا مسالہ گرم مسالہ لی ہے میں نے کھڑا ایک ٹی سپون ہی ہے میں نے صفیہ زیرے کی اور ایک نو بھی سٹک لی تھی اور پانچ لونگ لیے ہیں اور دو بڑی لائچی ان کو آپ نے اچھا سے بھوننا ہے اس میں ہی یہ ہے جی ہمارا چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی اس کا جو مسالہ ہے دیکھیں کس طرح سے لگا ہوا ہے اگر آپ اس میں دھائیڈ ڈالیں گے زیادہ تو آپ کو جب مسالہ ہے بلکی وارٹر ہو جائے گا اس کو اس نے نہیں ہلا ہے دو تیت دفعہ ہلا کے اس کو تو آپ نے اس کو دھائم دینا ہے یہ ہم منا رہے ہیں دم چکن کڑھائی تو اس لئے میں اس کو دھائم دوں گی 30 منٹ کے لیے 30 منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں کس طرح سے پانی ہے اور ریلیس ہو چکا ہے چکن کا تو آپ نے اس کو اسی پانی میں ہی اچھے سے بھون لینا ہے دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے بہت ہی مزیدار ہمارا چکن جو ہے وہ بنے گا بہت اچھی خشب ہوا رہی ہے اور نیو سٹائل میں اس کا چکن ہے میں نے آج بنایا ہے یہ چکن بہت ہی دیلیشیس بنتا ہے بہت ہی اچھا ہم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو گرین چلیز یہ دو گرین چلیز ان کا بہت زیادہ تیسٹوں کا اور بہت زائیکہ ہوگا تو یہ اچھے گرین چلیز ہے ان کا سیزن چھے آج کل آیا ہوا ہے تو اس لئے آپ نے اس میں زیادہ گرین چلیز ایڈ نہیں کرنی بس فلیور کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ٹیسٹ کے لیے دیکھنے جگن آپ کو میں دکھا دوں کیا سے گل چکا ہے بہت ہی اچھے طریق سے جگن جا وہ گل چکا ہے گرین چلیز جانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور آپ نے اس کا پانی جہب بہت زیادہ درائی نہیں کرنا تھوڑ تھوڑ چیز کی جو شورب ہے وہ ہونا چاہیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے اس کو پتہ کرنا ہے تو اس میں آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو دم کڑھائی ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتی ہے دیکھیں جی ہمارے جو چکن کڑھائی ہے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہو چکی ہے اور چکن میں اچھے سے گل چکا ہے اور کس طرح سے دیکھیں بوٹے سالی میں یہ ہے جی ہمارے چکن کی فائنل لوگ دم کڑھائی تیار ہے بن کے بہت ہی مزے دار لذیز کرم کرم آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں پرائٹے کے ساتھ کھائیں اور نان کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے